موسیقی بوئیس آف امریکہ کے واشنگن سٹیڈیو سے پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ساکر بل اسلام آج کے شو میں دہشتگردی کی مالی معاونت اور منی لاؤنڈرنگ کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے کی گریلس میں پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے ڈالنے یا نہ ڈالنے کا حیثہ جلد متوقع ہے عام پاکستانی پر کس کی کیا اثرات ہوں گے اس پر بات کریں گے تجزیہ کار سے لیکن شو میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جلد اور شروع کرتے ہیں ویو 360 وقت کے ساتھ بدلتے امریکی جہوری ازائم پر ایک نظر ایک جاپانی ننجا کی پاکستان کے بارے میں رائے اور سیاہ فارم ہیرو پر مبنی ایک تاریخ ساز فلم ہالی ووڈ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ پیرس میں جاری فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے چھٹے اور آخری روز اب سے چند ہی گھنٹوں میں اس بات کا فیصلہ متوقع ہے کہ آیا پاکستان کو دہشتگردی کی مالی مومنت کی روک تھام کے لیے مبینہ طور پر ناکافی اقدامات پر ادارے کی گریلس میں ڈالا جائے گا یا نہیں پاکستان کو گریلس پر ڈالنے کی قرارداد امریکہ اور برطانیہ نے پیش کی تھی جس کی بعد میں فرانس اور جرمنی نے بھی حمایت کی تھی مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی ریپورٹس کے مطابق گزستہ راز چین اور سعودی عرب نے اس قرارداد پر اپنا احتجاج واپس لے لیا جس کے بعد پاکستان کو گریلس میں ڈالنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے تہم اے فے ٹی اف کے مطابق حتمی فیصلہ پیرس کے وقت کے مطابق شام چھے بجے شائع کیا جائے گا فانانچل ایکشن ٹاسک فورس دنیا کے پیتیس ملکوں کی حکومتوں پر معتمل ایک بین لکوامی ادارہ ہے جو دہشتگردی کی مالی معاویت اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بینکنگ کے بین لکوامی نظام کو مضبوط بنانے پر کام کرتا ہے اور ایف ایٹی ایف میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے پیش کی گئی اس قراردات پر بات کرتے ہوئے پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کو نامزدی کے اس نئے طریقے کار پر سخت اترازات ہیں جو ایف ایٹی ایف کے معین قوائد و زوابط کی خلاف فرضی ہے ہم امریکہ کی جانب سے پاکستان کے کاؤنٹر فینینسنگ ٹیروریزم اور اینٹی منی لانڈرنگ ریجیم کی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے اٹھائے جانے والے زیادہ تر تحفظات کو دو ہزار پندرہ میں ہی دور کر چکے ہیں جب پاکستان کو اس لس سے ہٹایا گیا تھا ترجمان نے یہ بھی کہا کہ وہ اس وقت ایف ایٹی ایف کے حتمی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسری جانب امریکی انتظامیہ کی پاکستان سے بڑھتے ہوئے ادم اتمنان کی ایک اور مثال کل وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے اس بیان کی شکل میں بھی دیکھنے کو ملی آئیے سنتے ہیں ان کنسنس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم نے پاکستان کی جانب سے کچھ پیشرف دیکھی ہے لیکن صدر پاکستان کی طرف سے کی گئی پیشرف سے مطمئن نہیں اگر دیکھا جائے تو سال 2015 اور 2017 کی ریپورٹس میں پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں تک فنڈز کی فراہمی روکنے کے لیے کمزور اقدامات کرنے والے ملکوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے سال 2015 میں اگرچہ پاکستان کو گریر لس سے ہٹایا گیا تھا اور اس سے پہلے پاکستان اس لس پر تھا تو اگر پاکستان اس لس پر دوبارہ سے آ جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر وہ اس لس پر نہیں بھی ڈالا جاتا تو اس قراردات کا پیش کیا جانا کیا معنی رکھتا ہے اس پر بات کریں گے انیورسٹیو بوسن سے منسلک بن القومی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر آدن نجم سے آدن نجم ویلکم ٹو ویو 360 امریکہ کا الزام کے پاکستان دہشتگردوں اور فنڈز کی فرامل روکنے کے لئے خوترخواہ اقدامات نہیں کر رہا یہاں امریکہ میں آپ اس الزام کو کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اگر یہ خبر درست ہے کہ چین اور جی سی سی خصوصاً سعودی ریبیا جو ہے انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا تو یہ ایک اہم خبر ہے لیکن اتنی بڑی کوئی سرپرائز حیرت نہیں ہے پاکستان کو اس بات کا علم تھا پچھلے کچھ ہفتوں سے اور کچھ ذرائع کے مطابق کچھ مہینوں سے کہ یہ موو ہوگی اور یہ بھی پتا ہی تھا کہ اگر یہ امریکہ مانگے گا پاکستان کو اس گریلس پر ڈالنا تو ایسا ہی ہو جائے گا فی ٹی ایف میں تو ایک طرف سے سرپرائز نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میرے خیال میں بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی جو کوشش تھی پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کی اس میں وہ ڈپلومیٹکلی سکسیسفل ہوا ہے اور وہ ایک اہم بات ہے خصوصاً گیون جو امریکہ کے تعلقات ہیں آج کل دنیا سے تو امریکہ نے ایک طرح سے یہ جو موو ہے اگر اس میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کا ڈپلومیٹک جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت فنینشل یا ٹیرر کے مختصر بات یہ کہ میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں کل ٹیررزم کم ہو جائے گا یا ایسا کہ حالات جو تھے پرسوں جو تھے گزشتہ پرسوں وہ پاکستان یک دم جو ہے وہ ایک ٹیررس فنینسر بن گیا تھا اور آئندہ پرسوں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ میرے خیال میں ڈپلومیٹک موو ہے مچ مور ڈین ایک ٹیرر کی پولیسی کے اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان امریکہ ریلیشن سے تو سفارتی اور فینینشل مشکلات کی پاکستان کے لیے آپ نے بات کی تو ان مشکلات کا ایک عام آدمی پر پاکستان میں کیا اثر پڑے گا میرے خیال میں عام آدمی کو نظر نہیں آئے گا عام آدمی کو نظر نہیں آئے گا لیکن خصوصا جو لوگ جو لوگ فینینشل سیکٹر میں ہیں ان کو نظر آئے گا جو آپ کی بین الاقوامی ٹریڈنگ ہے فور ایکزامپل یا معیشت جس کا تعلق بین الاقوامی ٹرانزیکشن سے ہے اس میں مشکلات ہو جائیں گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان پہلے بھی اس لسٹ پہ رہا ہے یہ لسٹ ایسی نہیں ہے کہ جو ایک طرح سے بند کر دے آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن صرف یہ ہے کہ کچھ ہرڈلز جو ہیں وہ زیادہ آ جاتی ہیں تو جو فور ایکزامپل ایکسپورٹر ہے اس کو اب کچھ ہوب سے کچھ مراحل سے زیادہ گزرنا پڑے گا لیکن جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا ایسا نہیں ہے کہ قیمتوں میں کوئی اثر پڑ جائے گا میرے خیال میں جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے اس میں بھی زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ اس وقت جو آپ کے ملک میں انویسمنٹ ہے وہ زیادہ تو چین سے آ رہی ہے باقی دنیا سے اتنی آ نہیں رہی تو اس حوالے سے فرق نہیں پڑے گا لیکن ڈیپلومیٹکلی یقیناً ایک فرق پڑے گا پاکستان کو بھی اور امریکہ کو بھی اور دونوں کے تعلقات کو تو پاک امریکہ تعلقات پہ تو اثر پڑے گا لیکن اگر پاکستان بچنا چاہتا ہے اس گریلس پر آنے سے ان فیوچر تو کیا کرنا ہوگا پاکستان کو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں جو ڈیپلومیسی کی گیم کھیلی جا رہی ہے جو ٹرمپ صاحب کی گیم ہے اور آپ نے جیسے نوٹ کیا کہ جو جو سٹیٹمنٹ آئی امریکن حکام سے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صدر ابھی تک مطمئن نہیں اور یہ پرسنلائز سٹیٹمنٹ ہے تو میرے خیال میں اس میں پاکستان جو ہے کچھ نہ کچھ اچھلپوت کرے گا کچھ انہوں نے کی ہے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں کچھ فیصلے اگلے ہفتوں میں اس ڈیسیڈن کے بعد کیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے وہ کہہ گا اچھا اگر تم یہ کر لو تو ہم تمہیں واپس آنے دیتے ہیں اور اس کا تعلق زیادہ اس بات سے صرف نہیں ہے کہ پاکستان ٹیوریزم فائنینسنگ پہ کیا کرتا ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو بالعموم امریکن سفارتی ڈیمانڈز کر رہا ہے پاکستان سے اس پہ ایک طرح سے وہ ان کو ایک پریشر پوائنٹ اور مل گیا ہے میرے خیال میں جو ٹریجڈی ہے وہ اس میں پاکستان کی معیشت کی نہیں ہے میرے خیال میں اس میں ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کا انفرشنٹلی پاکستان اور افغانستان کی ریلیشنز پہ کچھ اچھا سر نہیں پڑے گا اور جو ٹیوریزم کا اصلی مسئلہ ہے جنوبی ایشیا میں اس میں میرے خیال میں بہتری کی کوئی صورت نہیں آئے گی یہ ایک طرح سے بلی اور چوے کی ایک ڈپلومیٹک گیم ہے اور یہ بازی بھی بلی کوئی ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں سفارتی ناکامی کی آپ نے پاکستان امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے بات کی چین اور سعودی عربی پیچھے ہٹ گئے تو کیا بین القوامی طور پر بھی یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے آئی تنگ یہ آپ نے بہت بہت اچھا سوال سوال کیا اگر یہ خبر درست ہی رہی ہے ہمیں تھوڑے درست بات پتہ لگی گی جب یہ ووٹ فائنل ہوگا اگر یہ خبر درست ہے کہ چین اور جی سی سی اور خصوصاً سعودی عربی جو ہے انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے اور سنا یہ جا رہا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ ابھی تک اس نے موقف تبدیل نہیں کیا اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تو میرے خیال میں اس کی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت بھی پاکستان کے حوالے سے صرف نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے سعودی عربیہ تو میرے خیال میں اس وقت کوئی سپرائز نہیں ہے سعودی عربیہ جو امریکہ کہے گا اس کو وہی کرے گا اس کے ویسے بھی پاکستان سے تعلقات شاید وہ نہیں رہے پرنس سلطان کے انڈر لیکن اگر چین نے اپنا ووٹ تبدیل کی ہے تو میں یہ دھاننا چاہوں گا کہ امریکہ نے چین کو کیا کیا انسینٹیو دیا یا کیا آرگیومنٹ دی کہ جس کی وجہ سے چین نے ووٹ کر دیا میرا اپنے خیال یہ ہے کہ جب یہ فائنل اراؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں آپ کو کافی سارے افس اینڈ بٹس نظر آئیں گے اور چین اور سالدی ریبیا نے یس کرتے ہوئے شاید وہ افس اینڈ بٹس وہ کنڈیشنز جو جن میں کچھ پاکستان کے حق میں ہوں گی جی آدھر سب لوگی اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں تینکیو فور یور ٹائم این انسائٹ فرم باستن بہت شکریہ اور اب بات کریں گے امریکہ کی جہاں ریاست فلوریڈا کے ہائی سکول میں شیوٹنگ کے واقعے بعد امریکہ میں گن کنٹرول کے قوانین کے بارے میں بحث ایک بار پھر شدت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے سردر ٹرمپ نے سکول میں مارش شیوٹنگز کو روکنے کے لیے کچھ نئے اقدامات کے بارے میں بات کی ہے جن پر تنقید بھی کی جاری ہے تفصیلات لیں گے کیپٹل ہیل پر موجود امان اذر سے امان بتائیے گا کہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے اس حوالے سے جی یہ فلوریڈا کے ہائی سکول میں جو شیوٹنگ ہوئی سترہ افراد کے قتل کے بعد امریکہ میں جیسے آپ نے کہا یہ بحث جاری ہے تو ایک جانب تو امریکہ کے کئی شہروں میں طلبہ کی جانب سے اتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بھی جاری ہے تحریکیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں جن کا مقصد ان ہتھیاروں سے متعلق قوانین میں بہتری لانا ہے دوسری جانب واشنگٹن میں خصوصاً صدر ٹرمپ کی جانب سے پچھلے ایک سی در دن کے دوران کئی ٹویٹس پی کی گئی اس حوالے سے جس میں انہوں نے تجاویز بھی دیں اور ایک ٹویٹ میں مثال کے طور پر ان کا کہنا تھا کہ وہ اگلے ہفتے تمام ریاستی گورنرز سے ملاقات کریں گے تاکہ کئی بہت عرصے سے جاری یہ جو گن یا ہتھیاروں کے حوالے سے جو بحث ہے اس کو آگے کسی نہج پہ پہنچایا جا سکے کچھ تجاویز بھی انہوں نے دی ہیں جیسے آپ نے نوٹ کیا جس میں انہوں نے جو ساتزہ ہیں ان کو مسلح کرنے سمیت جو بیک گراؤنڈ چیک ہیں ان کو جامع کرنے کا ذکر کیا تو اسی کا حیاتہ ہم نے اس مختصرن ریپورٹ میں بھی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اس ہفتے کئی امریکی ریاستوں کے دارالحکومتوں میں جمع ہوئے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسلحہ قوانین کو سخت بنانے کا اشارہ دیا گیا جو میرات کو طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے سکول پر ہونے والے حملوں سے بچاؤ کے لیے مزید مسلح اقدامات کی تجویز دی وہ کسی ایسے سکول میں گھسنے کی جورت نہیں کریں گے جہاں بیس فیصد اسات ازہ مسلح ہوں لیکن ابھی یہ بات واضح نہیں کہ آیا امریکی قانون سانس اور عوام اس تجویز کی حمایت کریں گے یا پھر یہ اقدام موثر ثابت ہوگا یا نہیں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے وہ اسلحے کے خریداروں کے بیک گراؤنڈ چیک کے نظام ہم ایسے اقدامات پر غور کر رہے ہیں جن سے تمام لوگوں کی کسی ایک قسم کے ہتھیار خریدنے پر پابندی نہ لگی بلکہ ایسے مخصوص لوگوں کے لیے ہر طرح کے ہتھیار خریدنے پر پابندی ہو جو خطرے کا باعث بن سکتے ہیں ایک ایسا کامنٹ جو شاید اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ امریکہ میں ہتھیاروں کے بارے میں گفتگو بدل رہی ہے جی صدر ٹرمپ کے ان تجاویز کے رد عمل میں این آر ای یا نیشنل رائیفل اسوسییشن جو طاقت پر گن لابی ہے اس کے سی او کی جانت سے کہا گیا ہے کہ ان تجاویز کا مقصد جو سیکنڈ امینمنٹ یا دوسری ترمیم کے تحت جو آزادیاں ہیں جس میں ہتھیار رکھنے کی آزادی شامل ہے اس پر قدغن لگانا ہے جی امان آپ ہمارے ساتھ تھے کے اپریل سے تینکیو فور دیز اپٹیٹس اور پاکستان سمیت دنیا بر سے تازہ ترین خبروں پر سلسلہ جاری ہے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ کے لیے صحت تکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کی موضوعات پر بھی کر دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی مضامین موجود ہیں اور پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے دورے پر آئی ایک جاپانی ننجا سے اور ہالی ووڈ کی ایک اہم فلم کے بارے میں کچھ خاص بھی شامل ہاتھ کشو میں لیکن پہلے انظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین القوامی خبروں پر ورلڈ بیو میں ہیومن رائیس ووچ کو حاصل ہونے والی سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق میانمیار کے حکام نے گزشتہ سات تشدد کے باعث روہنگیا مسلمانوں کے خالی کیے گئے علاقوں کو بلڈوز کر کے صاف کر دیا ہے ہیومن رائیس کے مطابق میانمیار کے اس اقدام کا مقصد اس علاقے میں فوج کی زیادتیوں کے شواہد مٹانا ہو سکتا ہے اسٹریلیا کے ڈیپٹی پرائم منسٹر نے خود پر جنسی حراسیت کے الزام میں بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں وزارتی عہدے اور پارٹی صدارت سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے نائجیریا کے علاقے ڈابچی کے ایک سکول سے ایک سو سے زائد اغواہ ہونے والی بچیوں کی تلاش میں حکام کے جانب سے غفرت برتنے پر علاقے میں شدید احتجاج جاری ہے حکام کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کی تعداد کا تائیون ابھی نہیں کیا جا سکا کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے نئی دہلی میں بھارٹی وزیراعظم سے ملاقات کی وزیراعظم نرندر موڈی نے صدارتی محل کی ایک شاندار تقریب میں جسٹن ٹوڈو کا استقبال کیا جہاں انہیں گار آف آنر پیش کیا گیا کینیڈا کے وزیراعظم نے وزیر خاجہ سشما سوراج کے ساتھ مہتمہ گاندھی کی یادگار پر کھل بھی چڑھائے اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کہ ایران دوہزار پندرہ کے بین القوامی موہدے پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی جوہری پروگرام کو محدود کر رہا ہے جس کا مقصد اس کے نیوکلئر حطہ بنانے کے پروگرام کو ترک کرنا ہے جمرات کو جاری ہونے والی سہمائی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران موہدے کے اہم پہلوں کی پابندی کر رہا ہے جو اس نے امریکہ چین روس فرانس جرمنی برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ کیا تھا جس کے بعد ایران کی معیشت پر لاغو پابندیاں اٹھائی گئی تھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اگرچہ سمدھوچے پر موجود تباہ کن کمزوری پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ کی جانب سے معاہدے سے باہر نکلنے کی دھمکی دے رکھی ہے ماہی میں اس معاہدے پر پھر سے غور کیا جائے گا اور اگر بات کریں امریکہ کے جہوری ازائم کی تو پیٹاگون نے اس ماہ ایک نیا جہوری منصوبہ پیش کیا ہے جس سے اس کے فضاء زمین اور سمندر سے داگے جانے والے ہتھیاروں کے زخیرے کو جدید بنایا جا سکے گا تفصیلات اس رپورٹ میں امریکی جہوری ہتھیاروں کے زخیرے کی فضائی زمینی اور سمندری استعمال کے اجزاء ان تمام کے استعمال کی مدت اگلی دہائی میں ختم ہونے کی توقع ہے ماہرین کے مطابق اگر امریکہ نے اپنے جہوری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے فور اقدامات نہیں کیے تو اس تمام زخیرے کا مقصد خطرے میں پڑھ سکتا ہے اور وہ ہے دوسری اقوام کو جہوری ہتھیار استعمال کرنے سے روکنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس حصلے میں امریکی اقدام ہتھیاروں کی دور کا باعث بن سکتا ہے لیکن ہتھیاروں کی دور پہلے ہی جاری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ فیل وقت امریکہ اس ریس میں شامل ہی نہیں تجزیہکار کہتے ہیں روس اور چین اپنے جہوری اسلحے کو جدید بنانے کے پروگرام دو دہائی پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں اور پھر شمالی کوریا اور ایران کا جہوری ہتھیار بنانے کا بڑھتا ہوا خطرہ ان بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے پینٹاگان اپنے جہوری اساسے میں اضافے کا رادہ رکھتا ہے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مخالف یا دشمن جہوری ہتھیار استعمال کرنے سے پہلے دو بار سوچے ایک تو وہ سمندر سے لانچ ہونے والے سرچنگ کے دور کے کروز میزلز واپس لانا چاہتے ہیں جو سرچنگ کے زمانے میں امریکہ کے پاس تھے اور دوسرے کم نقصان پہچانے والے کم طاقت کے آپ دوست سے دا کے جا سکنے والے بیلسٹک میزلز بھی ان کی موجودکی سے امریکہ اپنے سب سے طاقتور جہوری حریف روس کو باز رکھ سکے گا میری ترجیح ہوگی کہ ہم دس سال پہلے کی حکمت عملی پھر شپنایں جس میں دونوں اطراف اپنی خارجہ پالیسی میں جہوری ہتھیاروں کے کردار کو کم کریں مجھے لگتا ہے کہ روس ہمیں یہ آپشن نہیں دے رہا تو فی الوقت ہمیں بھی اسی سمت میں جانا پڑے گا اوبامہ انتظامیہ کی پالیسی نے جہوری ہتھیاروں سے پاک دنیا اور محفوظ اور پر اثر جہوری ہتھیاروں کے درمیان ایک نازک توازن قائم رکھا تھا جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کا فوکس ہتھیاروں کی روک تھام کو پسے پشٹ ڈال کر امریکی جہوری اساسے کو جدید کرنے پر توجہ دینا ہے کارل ابیب کے ساتھ سبا شاہ خان اردو پیو اے امریکہ کی جہوری اور فورن پالیسی پر تفصیلی معلومات اور ڈسکشن کے لیے وائس اف امریکہ کا نیا شو پلگڈ ان ویڈ گرٹا وین سیسن کے نام سے وائس اف امریکہ کی ویب سائٹ ویو اے نیوز ڈاٹ کام پر پیش کیا جا رہا ہے آپ بھی دیکھئے اور کچھ معلومات حاصل کیتے ہیں اور جاپان سے آیا ایک جاسوس ننجا اندینو پاکستان کے خفیہ مشن پر ہے اور کھوج لگا رہا ہے کہ اکثر مغرب میڈیا پاکستان کے بارے میں جو منفی خبریں دکھاتا ہے ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں یہ ننجا کون ہے اور کیا سوال لے کر پاکستان آیا ہے آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں میرا نام یوکی گوٹو ہے میرا تعلق ٹوکیو جاپان سے ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں اور مٹی کے مجسمے اور مختلف جگہوں کے سکیچ بھی بناتی ہوں میں اب تک سری لنکا، منگولیا، چائنا، تھائی لینڈ، امریکہ اور یورپ کے کچھ ممالک میں جا چکی ہوں چائنا میں جنمو کا مات کو دیکھا وہاں کے سکیچز بنائے اور الیسٹریشن سے بھرپور ایک منفرد گائیڈ بک بنائی میں اسی طرح دوسرے ممالک کی گائیڈر بک بھی بنانا چاہتی ہوں مجھے برا محسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ جاپان میں پاکستان بارے منفی تاثر پایا جاتا ہے ہم ہمیشہ تالبان، دہشتگردی، بنگلاسٹ کے بارے میں سنتے تھے اور اغوا کی خبریں بھی ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دھیان سے رہو میں خود پھر سوچتی تھی کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنا چاہتی تھی تاکہ میں واپس جا کر اپنے دوستوں اور لوگوں کو اصل پاکستان کے بارے میں بتا سکوں میں نے سنا تھا کہ نینجا دنیا بھر میں مشہور کردار ہے اس لیے میں نے اپنے ساتھ صرف نینجا کو لے جانے کا فیصلہ کیا نینجا ایک جاسوس ہے اور ہمیشہ چھپکے رہتا ہے پاکستان آنے سے پہلے نینجا بھی ڈرا ہوا تھا لیکن اب اس نے بھی اصل پاکستان دیکھ لیا ہے اسے پاکستان کا کھانا بہت لبھایا یہاں شور ضرور ہے لیکن یہاں کے لوگ بہت زندہ دل اور رنگین ہیں اور یہاں بہت دلچسپ مقامات ہیں شاپنگ مالز، پارکز، بادشاہی مسجد اور منارہ پاکستان پرانا لاہور، نہ صرف لاہور بلکہ اسلام آباد بھی دیکھا ہے نینجا کے ذریعے پاکستان کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ نینجا چھپ کر جائزہ لیتا ہے اس لیے اس کی رائے سچ پر مبنی ہیں اور نینجا تبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کی تصویروں کے ساتھ بننے والی گائیڈ بک سے آدھا دلچسپ ہوگی اور میں بھی دوبارہ ضرور پاکستان آنا چاہوں گی اور اس کے مختلف حصوں کو دیکھنا چاہوں گی اببہ جیسے کرونوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہو یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بورڈرس کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں لگتا ہے تھوڑی مہنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی ویو تھی سکتی صرف آج نیو سپر امریکہ میں فروری کے مہینے کو بلیک ہسٹری منت کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا مقصد امریکی تاریخ کی سیاہ فام شخصیات کی زندگیوں اور کامیابیوں کو یاد کرنا ہے انیس سو ستر سے منایا جانے والا یہ مہینہ اس سال خاص طور سے نمائی ہے جس کی بڑی وجہ ہے فلم بلیک پینثر یہ فلم امریکہ سمیت دنیا بھر میں افریقی ثقافت سے تعلق رکھنے والوں کو کس طرح متاثر کر رہی ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں جب سپر ہیرو فلمز کی خالق کمپنی مارول سٹوڈیوز نے بلیک پینثر کو بلیک ہسٹری منت کے موقع پر ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا تو اس پر کم ہی لوگوں کو حیرت ہوئی اس فلم میں پہلی بار مارول سٹوڈیوز نے ایک سیاہ فام کو انتہائی مضبوط مرکزی کردار میں پیش کیا ہم پر صرف غلامی پر مبنی فلمز ہی نہیں بننی چاہیے جو ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں ہمیں مزید مضبط فلموں کی ضرورت بھی ہے فلم ایک تصوراتی افریقی ملک واکانڈا کے بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنے ملک کی خودمقتاری کی حفاظت کرنے کا ازم رکھتا ہے یہ فلم ایسے طاقتور سیاہ فام افراد کی تصویر کشی کرتی ہے جن کی قسمت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے امریکہ بھر میں اس فلم کو ایک تاریخی مور کے طور پر لیا جا رہا ہے شکاگو کے بیٹی شباز انڈرناشنل سکول کی بانی کیرول لی نے سیاہ فام بچوں کو ان کے اباؤ اشداد کی ثقافت سے متعرف کروانے کے لیے بلیک پنثر کی خصوصی سکریننگ کا احتمام کیا ہے جہاں بچوں نے اپنے والدین کے ساتھ افریقی لباس میں شرکت کی یہ جو شکروش بہت سی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے بلیک پنثر جہاں امریکی باکس آفیس پر ریکارڈ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی وہی افریقی ممالک میں اسے انتہائی پرجوش انداز میں سرہا گیا فلم میں بلیک پنثر کے والد کا کردار نبھانے والے ساؤت ایفریکن ادھکار جان گانی کے مطابق فلم ایفریکن نوجوانوں پر انقلابی اثرات چھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ فلم ٹھیک وقت پر ریلیز ہوئی ہے اس وقت جب ہمیں رہنما اور رول موڈل کی تلاش ہے نوجوان سیاستدانوں کی ضرورت ہے ہمارے خطے کو خون ریزی اور نسل کو شکست سامنا ہے ان حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہم ہیں ایسے موقع پر نوجوانوں کو بلیک پینثر سے متعارف کروانا اہم ہے کہ وہ بھی افریقی ہے اور دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے فلم کے ادھکار اس فلم سے متحرک ہونے والے مصبت رہجانات پر خوش ہیں اور انہیں فقر ہے کہ وہ اس فلم کا حصہ بن سکے اس فلم نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی ہے جس سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوگا یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے یہ تھا آج کا ویو 360 ویکنڈ پر ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com slash ویو اردو کے پیچ پر اور ہمارا twitter handle ہے at urduvoa ساکر بل اسلام کو اجازت دیجئے اور ہمارا بھرکی دیجئے